شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انصداد پولیو ٹیم پر نامعلوم افراد کی فائرنگ بجلی کی طویل بندش کے خلاف کراچی میں مظاہرے اور ملیئے گا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں الیکٹرو سولر کار بنانے والے انجنئر سے یہ بی بی سی اردو سیویس ہے عبید ملک سے خبریں سنیے صبح خیبر پختونخواہ کے قبائلی زیلہ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انصداد پولیو ٹیم پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سیکیورٹی پر معمور دو پولیس اہلکار سمیت ایک پولیو ورکر ہلاک ہو گیا ہے پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہسپتال دتا خیل منتقل کر دیا گیا ہے مزید تفصیل سناڈار سے وزیر علا خیبر پختونخواہ کے آفیس سے جاری ہونے والی پریس فلیز میں اس واقعے کی مضمت کی گئی ہے اور وزیر علا خیبر پختونخواہ محمود خان نے پولیس کو اس واقعے میں ملوث اناثر کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی ہے ایمرجنسی آپریشن یونٹ کے ڈپٹی کوارڈینیٹر زشان خان نے بی بی سی کو بتایا کہ خیبر پختونخواہ کے پچیس ازلا میں 27 جون سے پولیو کے قطرے پلانے کی مہم کا آغاز ہوا تھا پانچ روز تک جاری رہنے والی اس مہم کا احتتام یکم جولائی کو ہونا ہے ان کے مطابق پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیموں کی حفاظت کے لیے چودہ ہزار پولیس اور سیکیورٹی اہلکار تائنات کیے گئے ہیں بجلی کی طویل بندش کے خلاف کراچی کے علاقے ماری پور میں اہم قومی شہرہ پر احتجاج کرنے والے شہریوں پر پولیس نے لاتھیاں برسائی اور شیلنگ کی پولیس شیلنگ کے بعد رینجرز اور پولیس نے لاتھی چارج کر کے لوگوں سے بندرگاہ جانے والی سڑک ماری پور روڈ کو خالی کروا لیا ہے مزید تفصیل ہمیرا کمل سے کراچی کے علاقے ماری پور روڈ پر بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہری گزشتہ روز سے سراپا احتجاج ہے جبکہ بندرگاہ کو جانے والی اہم شہرہ بیس گھنٹوں سے ٹریفک کے لیے بند ہے انتظامیوں سے مذاکرات ناکام ہونے پر مذاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور بجلی کی فراہمی تک احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا اس زمن میں شدید احتجاج لیاری کے علاقوں میں دیکھا گیا جہاں شہر کی غریب مزدور آبادی رہتی ہے کے الیکٹرک ایک ترجمہ نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ معلومات جمع کر رہے ہیں اس کے بعد اپنا موقف بیان کریں گے سندھ کے وزیرت ونائی امتیاز شیخ کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیان لوڈ شیڈنگ کے خلاف امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے امتیاز شیخ نے وزیر آدم اور وزیر خزانہ سے کے الیکٹرک کے بقایاجات کی ادائیگی کی اپیل کی ہے سندھ میں حالیہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں زلہ کانسلرز، میونسپل کمیٹیوں، ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کانسلز کے لیے انتخابات منعقد ہوئے ان انتخابات میں نشستوں کی تعداد 7164 تھی جن میں سے ایک ہزار سے زائد نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے جبکہ باقی 6083 نشستوں پر ساڑھے چوبیس ہزار کے قریب امیدوار میدان میں تھے ان انتخابات میں کم وسائل رکھنے والے چند نام بھی سامنے آئے اور کامیاب ہوئے تفصیل بتا رہے ہیں حیدر آباد سے علی حسن زلہ خیرپور کے ایک وارڈ میں گزہ گاڑی چلانے والے شخص کی بیٹی پروین شیخ حزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہوئی ہیں کنڈیاروں میں کامیاب ہونے والے ایک مزدور پیشا امیدوار غفار قریشی ہیں انہیں تحریک انصاب کی جانب سے نامزد دی حاصل تھی قاضی احمد میں بریانی فروخت کرنے والے عمران لطیفی نے کامیابی حاصل کیے انہیں سند یونائٹڈ پارٹی نے نامزد کیا تھا بلوجستان سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں دارالحکومت کوئٹہ کے قریب ہنہ جھیل مکمل طور پر خوشک ہو گئی ہے تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاظم انہ جھیل کا شمار کوئٹہ کے نوا میں اہم تفریم مقامات میں ہوتا ہے جھیل میں پانی کے وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں سیر و تفریق کے لئے رخ کرتی ہے بارش نونی کے وجہ سے اس سال کے آغاز سے جھیل میں پانی کمونہ شروع ہو گیا تھا لیکن اب یہ مکمل طور پر خوشک ہو گیا ہے خیال رہے کہ کوئٹہ اور بلوستان کے مغربی ازلا میں معمول سے کم بارشے ہوئی ہیں بلوستان میں موقع موسمیات کے اکام کا کہنا ہے کہ بارش نونے کی وجہ سے بلوستان کے ساتھ ازلا میں خوشک سالی کی اثرات بہت زیادہ ہیں اور اب آپ کو ملواتے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے نوجوان انجنئر سے جنہوں نے پیٹرول مہنگا ہونے کی پیشگوئی اخوار میں پڑھی تو بغیر ایندھن کی کار بنانے کی ٹھان لی تیرہ سال کی محنت کے بعد ابنوں نے الیکٹرو سولر کار بنا ڈالی ہے میر بلال اپنی اس کار کے بارے میں بتاتے ہیں پہلے جو پیٹرول کار تھی ہے تو پیٹرول کار کو کنورٹ کرنا ایوی میں اور وہ بھی آٹومیٹرک ٹرانس میشن میں بہت ہی بہت ہی مشکل ہے اگر اس میں لیتھیم آئون بیٹریز لگائیں گے ایڈریٹ اپ ٹو ہنڈرڈ ایج سے لے کر ٹری ہنڈرڈ ایج یہ مور دن وان کپٹی کلومیٹر پر آر سپیٹ دے گی تین گھنٹے میں چارج ہوگا میرا کمپیٹشن ہے میں کم ریٹ میں عام لوگوں پر یہ گاڑی پوچھاؤں گا اور وہ بھی لگجی رسطہ ہے میر بلال کی بنائی گاڑی سے متعلق مزید تفصیل بی بی سی اردو کے یوٹیوب پیج پر موجود ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سیروس سے سن رہے ہیں بی بی سی گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب آٹھ بچے سے صبح ایک بچے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں دھائی منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ سائنس ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین لقوامی خبریں شامل ہیں گلوبل نیوز بیٹ بلخصوص نوجوانوں کے لیے ترطیب دیا گیا ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سیروس سے سن رہے ہیں اور اب بلٹن میں جامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں امریکی ریاست ٹیکسس میں سن انتونیو کے مضافات میں ایک لاوارس لوری میں کم از کم چھیلیس افراد کی لاشیں ملی ہیں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ تارکی نے وطن تھے آگ بجانے والے ایک سرکاری اہلکار کے مطابق چار بچوں سمیت سولہ افراد کو ہسپتال بھی لے جایا گیا ہے بچ جانے والوں کا جسم بہت گرم تھا اور ہیٹ سٹروک اور گرمی سے نڈھال حالت میں تھے مزید تفصیل سارا عدیق سے ٹیکسس میں واقع سین انٹونیو کا علاقہ امریکہ اور میکسکو کی سہرحظ سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور انسانی سمگلوں کے لیے ایک اہم روٹ ہے انسانی سمگلر امریکہ میں بنا دست وزات کے داخل ہونے والے تارکین وطن کو منتقل کرنے کے لیے لاریوں کو استعمال کرتے ہیں سین انٹونیو کے میر کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ خاندان بھی تھے اور ممکنہ طور پر بہتر زندگی کی تلاش میں تھے یہ واقعہ بھیانک انسانی علمیہ سے کم نہیں سین انٹونیو کے فائر چیف نے صحافیوں کو بتایا کہ گاڑی کو اس کا ڈرائیور چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا اور اس میں کوئی ائر کنڈیشن کام نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اس کے اندر پینے کا پانی موجود تھا یوکرین کے پولٹاوو ریجن میں کریمن کوف نامی علاقے میں ایک شاپنگ سینٹر پر میزائل حملے میں حالاک ہونے والے افراد کی تعداد سولہ ہو چکی ہے اور اس کی انتظامیہ کی جانب سے تصدیق بھی کر دی گئی ہے یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت شاپنگ سینٹر میں تقریباً ایک ہزار شہری موجود تھے مزید تفصیل دانش حسین سے جس شاپنگ مال کو یوکرین میں روس نے نشانہ بنایا ہے وہ اشیاء خردونوش کی خریداری کے لیے ایک مسروف مال ہے جرمنی میں جاری امیر ترین ممالک کے جی سیون گروپ کے اجلاس میں رہنماؤں نے اس حملے کی سخت مضمت کرتے ہوئے سے جنگی جرم قرار دیا ہے روس کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے جس میں کم از کم انسٹھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ کا بھی خدچہ ہے کیو میں موجود بی بی سی کے نامانگار نک بیک کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ اس شہر کو نشانہ نہیں بنایا گیا دس روز پہلے بھی یہاں آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا تھا تاہم اس سے پہلے اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا اس کے علاوہ دیگر انفرسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور اب سپورٹس راؤنڈ اپ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبد الرشید شکو پاکستانی کرکٹ ٹیم اکتوبر میں نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کے خلاف نیوزیلینڈ میں سہف فریقی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلے گی تمام میچز کرائیس چرچ میں کھیلے جائیں گے پاکستانی ٹیم کا پہلا میچ ساتھ اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف ہوگا آٹھ اکتوبر کو اس کا مقابلہ نیوزیلینڈ سے ہے گیار اکتوبر کو پاکستانی ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف اور تیرہ اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف مدد مقابل ہوگی اس سیریز کے بعد پاکستانی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں حصہ لے گی جہاں اس کا پہلا میچ تیس اکتوبر کو بھارت کے خلاف میلمن میں ہوگا وینسٹ انڈیز نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ٹیس میچ دس پٹوں سے جیت کر سیریز بھی دو صفر سے اپنے نام کر لی وینسٹ انڈیز کو جیتنے کے لیے صرف تیرہ رس کا حدف ملا تھا جو اس نے بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا بھارت اور آئیلنڈ آج ڈبلن میں دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں مدد مقابل ہیں بھارت میں پہلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سات پٹوں سے جیتا تھا برطانیہ کے انڈی مرے نے وینبلڈن میں اپنا پہلا میچ جیت لیا ان کے حریف آسٹریلیا کے جیمز ڈک ورد تھے جن کے خلاف انڈی مرے نے چار چھے چھے تین چھے دو اور چھے چار سے کامیابی حاصل کی گزشتہ سال کے فائنیلسٹ اٹلی کے میٹھیو بیریٹینی کوویٹ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وینبلڈن سے باہر ہو گئے خواتین مقابلوں میں عالمی نمبر دو تیونیس کی انس جابر نے بھی پہلے راؤن میں کامیابی حاصل کر دی البتہ ساتمی سیڈ ڈینیل کالنس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا خواتین کی عالمی نمبر ایک ایگا شیائٹیک اپنا پہلا میچ آج کرویشیا کی یانا فیٹ کے خلاف کھیل رہی ہیں اسی طرح سرینہ ویلیمز اور رفائل نڈال بھی آج سینٹر کورٹ میں اپنے میچز کھیلیں گے چیلسی نے انگلینڈ کے فٹبالر رہیم اسٹرلنگ کو حاصل کرنے کے لیے منچسٹر سٹی سے رابطہ کیا ہے رہیم اسٹرلنگ دو ہزار پندرہ میں لیورپول سے منچسٹر سٹی میں آئے تھے اور اب تک سٹی کی طرف سے سو سے زیادہ گول کر چکے ہیں اور اب پاکستان میں موسم کی صورتحال محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہے گا تاہم کشمیر میں بعض مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بھی موسم کی یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے گزشتہ روز ریکارڈ کی گئے زیادہ سے زیادہ درجہ رارت جیکباباد اور سبیس میں ارتالیس ڈکڈی سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سیویس سے سن رہے تھے